اسلام علیکم گائز امید کرتے ہیں سبھی بلکل ٹھیک ٹاگ ہوں گے تو یہ ویڈیو ہماری ہونے والی ہے کہ جی ٹی اے فائیو کو کس طرح سے پی سی کے اندر جا لیپ ٹاپ کے اندر انسٹال کیا جائے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں پورا ٹیٹوریل جو ہے آپ لوگوں کو یہی بتانے والا ہوں کہ سٹریم کے اوپر آپ جی ٹی اے فائیو جو ہے وہ کس طرح سے انسٹال کر سکتے ہو اور اس کو پرچیز کر سکتے ہو اور بائی داوے آج کے دنوں میں اب بھی جو سٹریم کے اوپر جی ٹی اے فائیو کا ریٹ چل رہا ہے وہ ٹین ڈولر چل رہا ہے تو پاکستانی روپیس کے اندر دیکھا جائے تو تین ہزار کے اندر آپ کو جی ٹی اے فائیو مل رہی ہے تو دیر کس بات کی ہے اگر آپ جی ٹی اے فائیو پر انٹریسٹڈ ہو کھیلنا چاہتے ہو آن لائن پلے کرنا چاہتے ہو تو فٹا فٹ سے ابھی جو ہے اس کو پرچیز کر لو اور اپنے پی سی میں چاہے تو ابھی سے انسٹرول کر لو نہیں تو بعد میں بھی کر سکتے ہو تو ابھی یہاں پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں میک شور ویڈیو کا لائک کر دینا اگر چینل پہ نیو ہو تو سبکرائب کرنا نہیں بھولنا تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ سٹریم کے اوپر آ جاتے ہیں اس کا لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سٹریم کا ویب سائٹ کا لنک اور یہاں پہ آکے آپ کو سب سے پہلے کرنا کیا ہے اپنے پاس یہاں پہ لاغ ان کرنا ہے اکاؤنٹ اگر تو آپ کا اوریڈی اکاؤنٹ ہے تو دین گوڈ ہے یہاں پہ جسٹ لاغ ان پہ کلک کرو گے اور آپ یہاں پہ لاغ ان کر سکتے ہو اپنا یوزر نیم لکھ کے اور پاسورڈ لکھ کے اگر آپ کے پاس ابھی اکاؤنٹ کوئی نہیں ہے سٹریم کا اور آپ بالکل فریش نیو ہو تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ نیچے تھوڑا سا سکرول کرو گے جوائن سٹریم پہ کلک کرنا ہے دین یہاں پہ جیسے آپ کلک کرو گے تو create your account کا یہاں پہ آپ کو پیچ ہو ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کو فرس ٹائم پہلے اپنا ای میل اڈریس لگانا ہے اور سیکنڈ پہ وہی سیم ای میل اڈریس یہاں پہ انٹر کر دینا ہے اس کے بعد اپنی کنٹری یہاں سے سلیکٹ کر لینا جو بھی آپ کی کنٹری ہو ٹھیک ہے آپ یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہو اور دین آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے آئی ایم نوٹا ریبورٹ بکوز یہ ہمیں بہت اچھے سے بتانا پڑتا ہے کہ بھائی میں ریبورٹ نہیں ہوں ٹھیک ہے میں مطلب یہ کہ ہی ہوں اور میں ہی اپنا اکاؤنٹ بنا رہا ہوں تو یہاں پہ آپ کو ٹک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ٹک کرنا مست ہے کہ آپ 13 ایر سے ایر سے زیادہ کے ہو تو اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہوگا آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو کر آ جائے گا تو اب جیسی اکاؤنٹ آپ کا کریٹ ہو جائے آپ کا لاغ ان ہو جائے تو آپ جیسے اپنے سٹور کے اوپر آو گے سٹور کے اوپر آگے یہاں پہ آپ سرچ پہ جاؤ گے سرچ پہ یہاں پہ لکھو گے جی ٹی اے دین فائیو ساتھ میں لکھ لوگے تو آپ کو سب سے ٹاپ کے اوپر یہاں پہ شو ہو رہی ہے جی ٹی اے فائیو وی ٹین پوائنٹ فور فور یو ایس ٹی ڈالر یہ آپ کو یہاں سے بائے کرنی پڑے گی اب یہاں پہ آپ جیسے سرچ پہ کلک کرتے ہو تو آپ کے پاس کچھ اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا تو دین آپ کے پاس یہاں پہ جی ٹی اے فائیو لکھا ہوا ہے لیکن اس کے سامنے کوئی اماؤنٹ یا پرچیز کرنے کا نہیں لکھا ہوا تو دین آپ کو یہ سیکنڈ والا شو ہو رہا ہوگا گرام ڈیفٹ آٹو پریم ایڈیشن ٹھیک ہے ٹین پوائنٹ فور فائیو یہ بھی سیم وہی چیز ہے یہی جی ٹی اے فائیو ہے یہاں سے ہم پرچیز کر سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ پرچیز پہ کلک کرو گے تو ابھی یہاں بھی میرا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا ٹھیک ہے لیکن اکاؤنٹ بنا ہوتا تو میرے پاس کچھ اس طرح سے انٹرفیس آتا جو میں ابھی آپ لوگ کو شو کروا ہوں گا کہ سٹریم کے اوپر جو میرا دوسرا اکاؤنٹ ہے جس پہ میں آوریڈی اپنے پاس ایک جی ٹی اے فائی بائی کر چکا ہوں تو وہ میں تم لوگ کو شو کروا دیتا ہوں جب آپ پرچیز کرنے پہ آو گے تو یہاں پہ آپ کے پاس شو ہو جائے گا کہ آپ اپنی یہاں پہ ایج جو ہے وہ ویریفائی کریں تو یہاں پہ میں نے سیمپلی جو ہے اپنے سے ایک رینڈم ایج جو ہے وہ سلیکٹ کر دی ہے تو آپ یہ اپنے حساب سے کر لینا کہ آپ کی ایج وہ تھرٹین پلس ہونی چاہیے تو یہاں پہ ہم یہاں پہ جاتے ہیں ویو پیج پہ جیسے یہاں پہ ویو پیج پہ کلک کریں گے تو لیٹس سی ہمارے پاس کون سا انٹرفیس آتا ہے اس کا تو اوکے فائنلی ہمارے پاس یہاں پہ آ چکا ہے پریمیم ایڈیشن ٹھیک ہے ٹین پوائنٹ فور فائیو ڈالر کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ پرچیز ہو رہی ہے یہ جی ٹی اے فائیو تو یہاں پہ ایڈ ٹو کارڈ آ رہا ہے تو یہاں پہ ایڈ ٹو کارڈ کریں گے تو دن ہمیں یہاں پہ پیمیٹ جو ہے وہ ویدن کارڈ کے سرور کرنی پڑے گی جو مطلب آپ کے پاس کارڈز ہوتے ہیں ایڈی ایم کارڈ جس پہ آن لین ٹرانزیکشن ہو سکتی ہیں کریڈر کارڈ جس پہ آن لین ٹرانزیکشن ہو سکتی ہیں ان کے سرور آپ یہ بائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس کے سرور ہی آپ یہ جی ٹی اے فائیو بائے کر پاؤ گے اوکے یہاں تک تو ہمارا ہو گیا جی ٹی اے فائیو کو پرچیس کرنے کا پروسیجر اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سٹریم کا اکاؤنٹ بنانے کا پروسیجر اب آپ سٹریم کو اپنے سسٹم کے اندر کس طرح سے انسٹال کر سکتی ہو تو فرسٹ پہ آپ یہاں پہ لوگن کے ساتھ ہی دیکھو گے انسٹال سٹریم لکھا ہوا ہے اگر یہاں پہ آپ کلک کرتے ہو تو دن آپ کے پاس کچھ اس طرح سا انٹرفیس آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ سوفٹیئر ڈانلوڈ ہوگا سٹریم کا جو آپ کے سسٹم کے اندر انسٹال ہو جائے گا تو یہاں پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ہمارے پاس کچھ ہی یہاں پہ ایم بیس کے اندر یہ ایک فائل آئے گی جو ڈانلوڈ ہوگی اور اس کو انسٹال کرنا پڑے گا اور انسٹال کرنے کے بعد وہ آپ کے پی سی کے اندر جس طرح سے پروپر آپ کوئی بھی بروزر کام کرتا ہے وہ سیٹ اپ جو ہے یہاں پہ ڈانلوڈ ہو جائے گا لیٹسی ہم یہاں پہ ڈانلوڈ پہ چلے جاتے ہیں یہاں پہ اور ریڈی میں نے یہ سٹریم سیٹ اپ ڈانلوڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو مطلب یہ مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہوگئے گائز تو جب آپ کا سٹریم اکاؤنٹ بن جائے اور سٹریم آپ کا انسٹال ہو جائے اور اس کے بعد آپ نے اپنے سسٹم کے اندر سٹریم ایپ کے اندر لوگ ان کر لینا ہے دین آپ کے پاس کچھ اس طرح کا اس ایپ کا انٹرفیس آ جائے گا تو اب یہاں پہ ہم میرے پاس یہاں پہ سب سے پہلے سٹور شو ہو رہا ہے لائبری شو ہو رہا ہے کمیونٹی اور میرا اکاؤنٹ یہاں پہ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے نا تو میرے نام کے ساتھ یہاں پہ کرنسی شو ہو رہی ہے جو آپ اپنے اکاؤنٹ کے اندر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جب بھی آپ کے کوئی اچھی گیم لگے تو دین اس کو بائے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آرڑی میں نے کچھ گیمز بائے کی ہوئی ہیں تو چلو لائبری میں جا کے تم لوگوں کو میں چیک آٹ کروا دیتا ہوں یہاں پہ یہ جتنی آپ کو یہ گیمز شو ہو رہی ہیں تو یہ آرڑی میں نے بائے کی ہوئی ہیں تو جی ٹی اے فائی بھی آرڑی میں نے بائے کی ہوئی ہے تو اب یہاں پہ میں سٹور کے اوپر واپس آتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ لکھتا ہوں جی ڈی اے فائیو تو یہاں پہ میرے پاس جی ڈی اے فائیو شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہو رہی ہے ٹو تھاؤزن ایٹ ہنڈرڈ ایٹی سیون روپیز میں آر ایس کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ کرنسی چینج ہے یہ ڈالر میں نہیں ہے تو اس کو یہاں پہ میں سرچ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو ٹاپ کے اوپر یہاں پہ میرے پاس یہ چیز آ جکی ہے اور اس کو اگر میں یہاں پہ بھائی کرنے کی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس یہاں پہ لیٹسی کون سو اپشن اس کا آتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے یہ اپشن آیا گیا ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آپ کوئی بھی ایک اپنی ایج بتاؤ کہ آپ تھرٹین ایئر سے زیادہ کے ہو مطلب آپ پہ اس گیم کو پرچیز کرنے کی قابلہ رکھتے ہو تو یہاں پہ ہم رینڈم لی کچھ بھی لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اگر اس لگا دیتا ہوں ٹوانٹی تھی ٹھیک ہے اور لیکن یہاں پہ ایئرز جو ہیں وہ یہاں کے میں ٹو تھاؤن نائنٹین نائنٹی لگا ہوں گا ٹھیک ہے تاکہ یہ ایج تھرٹین ایج سے زیادہ ہو تو اب یہاں پہ ویو پیج پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ آ چکی ہے جی ٹی اے فائب تو اب جی ٹی اے فائب کا یہاں پہ تم لوگوں کو میں چیک کروا دیتا ہوں کہ یہاں پہ میرے پاس ایڈ کارڈ نہیں شو ہو رہا ہے یہاں پہ نیچے شو ہو رہا ہے ایڈ ٹو کارڈ بیکوز یہ چیز جو تب شو ہوتی جب آپ نے پرچیز نہیں کی ہوتی فرس ٹائم پرچیز کر رہے ہوتے ہیں میں آرریڈی پرچیز کر جکا ہوا ہوں ٹھیک ہے تو میرے پاس پرچیز ایز آگ گفٹ یہ شو ہو رہا ہے تو مطلب میں پرچیز کر کے کسی کو گفٹ کر سکتا ہوں اب خود سے پرچیز نہیں کر سکتا بیکوز میرے پاس آرریڈی یہ پرچیز ہوئی ہوئی ہے اس لئے تو آپ لوگوں کے پاس یہاں بینہ ایڈ ٹو کارڈ شو ہوگا جس طرح سے ویب سائٹ کے اوپر شو ہوگا تھا جب آپ یہ پرچیز کر لوگے اس کے بعد آپ کو سیمبل کیا کرنا ہے اپنی لائبریری کے اندر جانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جا کے اپنی گیم کو سلیکٹ کر لینا جیسے میں نے اب یہ گیم سلیکٹ کر لی ہے تو یہاں پہ جیسے پلی آرہا ہے یہاں پہ انسٹال آرہا ہوگا فار اگزمبل میں یہاں پہ کسی اور اس کو دیسٹنی ٹو کو یہاں پہ میں سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ انسٹال آرہا ہے انسٹال پہ آپ کلک کروگے تو آپ کے پاس یہاں پہ نہ شو ہو جائے گا کہ آپ کی کون سی ڈوائز کے اندر آپنا گیم انسٹال کرنا چاہتے ہو تو آپ نے یہاں سے اپنی ڈوائز سلیکٹ کر لینا ہے اور ڈریکٹ انسٹال کے اوپر کلک کر دینا ہے تو دین آپ کی جی ٹی اے فائی بھی اسی طرح سے انسٹال ہو جائے گی تو ابھی اوریڈی میری انسٹال ہے تو میں اس کو کچھ بھی نہیں کرنے والا بیکوز اگر یہاں سے کوئی بھی چیزیں میں ان کو چینج کروں گا تو میری گیم کی وائل جو ہیں وہ کریپٹ ہو جائیں گی دوبارہ سے پھر مجھے وہ ویریفائی کرنی بڑے گی ہوپ سو آپ لوگوں کو یہ سیمپل سا ٹیٹوریل سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جی ٹی اے فائی کے اس طرح سے بھائے کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کو اپنے پی سی کے اندر انسٹال کرتے ہیں تو مین چیز یہ ہماری تھی اس ویڈیو کی یہی تھی کہ کس طرح سے بائے کیا جاتا ہے سٹریم کے اوپر جی ٹی اے فائی کو اور پی سی کے اندر کیسے انسٹال کیا جاتا ہے تھینکیو سو مچ فور دا واشنگ دس ویڈیو مزید اس طرح کے اور ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی تو میک شور لائک اور سبکرائب کر لینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے اللہ حافظ ٹیک کیئر